اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام آس کے نالم میں میں ہوں مصباح اللہ صابر آپ کے سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ آج کے پروگرام میں ہمیں کچھ سوالات موصول ہوئے ہیں ان سوالات میں سے جو پہلا سوال ہے وہ شاہد صاحب کا ہے شاہد صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے والدین اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جگڑتے ہیں کوئی سکون کا طریقہ بتائیں کہ گھر میں سکون پیدا ہو اور یہ لڑائی جگڑا نہ ہو اور ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے شاہد صاحب کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جس قسم کے حالات پیش آئے ہیں ان حالات کی ویسے لوگوں میں ادنے برداش پیدا ہوا اور ادنے برداش کے نتیجے میں یہ گھرولی جو لڑائی جگڑے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے معاملات کے اوپر آپس میں جو اکلیش کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے یہ اب عام ہوتی جا رہی ہے لیکن اس کی جو بنیادی وجہ سمجھ آئی ہے وہ یہ کہ ہمارا معاشرہ اب دین سے دور ہونا شروع ہو گیا ہے اور دین سے دوری آئے روز جو ہے وہ اضافہ پیدا کر رہی ہے اس عامل میں مزید یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہے اور ہر گھر کا تقریبا ہر دوسرے گھر کا یہ معاملہ ہے کہ اس میں اس قسم کے معاملات پیدا ہو گئے ہیں ایسی صورت میں والدین کو سمجھانا بھی چاہیے ان کے ساتھ بات بھی کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے آپ پہل نہ کریں بلکہ اگر آپ کے خاندان کے بزرگ ہیں دوسرے ان کے دوست احباب ہیں یا ایسے کوئی رشتیدار ہیں خاتون کی طرف سے بھی ان کو اس میں انوال کرنا چاہیے ان کو لانا چاہیے وہ ان کے ساتھ بیٹھے ان کے ساتھ بات کریں معاملات کی درستگی کے لیے کوئی کوشش کریں اور یہ ساری کوششیں اخلاص کی بنیاد پر ہو نرمی کے ساتھ ہو اور مسئلے کے حل کی طرف لے جانے والی ہو ایسا نہ ہو کہ ایسا لوگ انوال ہو جائے جو آپ کے مسئلے کو مزید بھگاڑ دیں دوسری صورت یہ ہے کہ اس چیز کا التزام کر رہے ہیں کہ آپ کسی ایک فریغ کا ساتھ مد دیں بعض ایسا ہوتا ہے کہ معاملات اس لیے زیادہ خراب ہو جاتے ہیں کہ اولاد میں سے کوئی جو ہے وہ ماں کا یا باپ کا ساتھ دینا شروع کرتے ہیں کوئی ایک سائیڈ لے لیتے ہیں سائیڈ لینے سے یہ ہوتا ہے کہ والدین کے جو لڑائی جگڑے ہیں جو معاملات میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں اس میں اولاد بھی انوال ہوتی ہیں اور جب یہ انوالمنٹ پیدا ہوتی ہے تو پھر یہ کہ وہ اختلاف اور جگڑے والدین اور بچوں کے بیچ میں ہونے لگتے ہیں دارے جب آپ ایک سائیڈ پہ ہوں گے تو دوسرے سائیڈ دوسرے جو فریغ ہیں وہ آپ کو بھی اپنا مخالف اور فریغ سمجھے گا حریب سمجھے گا جس کے نتیجے یہ ہوگا کہ پہلے کم لڑائی ہوتی تھی اب زیادہ ہوگی تیسری صورت اس چیز میں یہ کہ جتنے بھی زیادہ برداشت کے پیلو آپ اپنے اندر پیدا کریں وہ آپ کے لئے بہتر ہیں اگر برداشت کے پیلو آپ میں موجود ہیں والدین کی جو باتیں ہیں اگر کوئی سخت بات آپ کے والے سے یا آپ ہی کے لئے کوئی سخت بات پیدا ہوتی ہے تو اس پہ نرمی کا رویہ اختیار کرنا سبر کے ساتھ اس کو اپنے اوپر جیلنا برداشت کرنا اور والد کی یا والدے کی کہی ہوئی کوئی بات اس کو اپنے دل پر نہ لیں اور اپنے دل کے اندر ان کے لئے قرآن مجید کے مطابق نرمی پیدا کریں وَخْفِذْ لَهُمَا جَنَاحَ ذُلِّ مِنَ الرَّحْمَتِ وَقُرَّبْ بِرْحَمْهُمَا كَمَا رَبْ بَيَانِ صَغِیرَا کہ ان کے لئے اپنے بازو رحمت والے رحمت کے بازو پھیلا دیں رحمت کے بازو سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنا رویہ ان کے لئے وہ پیدا کریں بنائیں جو اپنے اندر نرمی محبت اور رحمت رکھتی ہو تیسری بات جو آپ کے سامنے ذکر کر دی گئی اس کے ساتھ ایک چیز یہ بھی ہے کہ ان کے لئے دعا کریں جیسے قرآن مجید یہاں ارشاد فرما رہے ہیں وَقُرْ رَبْ بِرْحَمْهُمَا كَمَا رَبْ بَيَانِ صَغِیرَا اور کہو کہ ان کے اوپر رحم فرما ان دونوں کے اوپر جس طرح کے بچپن میں انہوں نے میری تربیت کی میرا خیال لکا اب یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی آسانی عطا فرمایا اس کا صلح دنیا میں بھی عطا فرمایا چوتی بات یہ ہے کہ والدین کے اس طرح کی طرز عمل کی نتیجے میں آپ کا رویہ اگر سختی کی طرف جائے گا تو یہ قرآن مجید کی آیت کے خلاف ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ احْسَانَ کہ والدین کے ساتھ احسان کرو وضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اسی کی ترغیب دی ہے اسی کا حکم دیا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آج کا معاشر چونکہ اس سے تمام ہی لوگ متاثر ہو رہے ہیں جہاں والدین متاثر ہوتے ہیں وہاں اولاد بھی متاثر ہو رہی ہوتی ہیں ہمارے ہاں یہ جو صورتحال ہے کہ آدمی برداشت کا جو مادہ پیدا ہو گیا تو بزرگوں میں بھی ہے اور نوجوانوں میں بھی ہے اور اب تو بچوں تک میں یہ چیز پیدا ہو گئی ہے اور اس کی وجوہات ہیں ان وجوہات میں سے آج کے جدید میڈیا بھی ہے کہ میڈیا جس طرح چیزیں دکھا رہا ہوتا ہے اور جس طرح چیزیں پیش کر رہا ہوتا ہے یہ مختلف ڈرامے اور فلمیں ہمارے ہاں دیکھی دکھائی جاتی ہیں اور بالخصوص ہمارے پڑوسی ملک کی جو فلمیں یہاں پر بچے دیکھتے ہیں بچوں کی رسائی ہوتی ہیں اور اب تو یہ کہ گھر میں سکون کا ذریعہ اسی کو سمجھ لیا گیا کہ اس طرح کی کسی چیز فلم یا ڈرامے کو بنیاد بنا کے اب سکون تلاش کیا جاتا ہے تو میڈیا اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس سے اپنے بچوں کو گھر والوں کو دور رکھیں اور اس کی کوشش کریں آخری بات اس رسلے میں یہ ہے کہ قرآن مجید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو آپ علیہ السلام جو ذکر و عذکار صبح شام فرماتے تھے ان ذکر و عذکار کو اپنا معمول بنا ہے اپنے گھر کے ماحول میں ان چیزوں کو پیدا کریں اور اس کی ترویج اور اشاعت کا کام کریں اور کوشش یہ کریں کہ آپ کے گھر کا ماحول دین کی طرف بڑھیں تو یہ جو اختلافات اور یہ جو چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں جس پر لڑائی جگڑے کی نوبت آ جاتی ہے یا والدین کا بچوں سے یا بچوں کے والدین کے ساتھ جو ہے ایک ناچاقی والی صورت پیدا ہوتی ہیں انشاءاللہ یہ دور ہو جائے گی سب سے بہترین چیز جو ہے وہ یہی ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَشِفَاءُ لِمَا فِي الصُّدُورُ کہ قرآن مجید میں ہم نے دلوں کے لئے شفا رکھی تو یہ جو قدورت ہیں لڑائی جگڑوں کی بنیاد بنتی ہیں جو بغض اور عداوت ہیں کینہ ہیں یہ سب دل کے اندر پیدا ہوتی ہیں تو قرآن مجید ان چیزوں کو ختم کرتا ہے قرآن مجید کی تلاوت قرآن مجید پر عمل قرآن مجید کو اپنے ہاں رائج اور اس کی ترویج اور اشاعت کے جو کام ہے جو عمل ہیں یہ انشاءاللہ یہ سکون کا ذریعہ ہے لڑائی جگڑوں کے ختم ہونے کے بھی ذریعہ ہے دوسرا سوال عمر فاروق صاحب نے کیا ہے عمر فاروق صاحب کہتے ہیں کہ مجھے جادو اور ٹائفائڈ یہ ساتھ ساتھ ہیں یعنی میں ٹائفائڈ بخار بھی ہے اور جادو کے بھی اثرات ہیں تو عمر فاروق صاحب سے گزارش ہے کہ جادو اور ٹائفائڈ ممکن ہے کہ ایک ساتھ ہو یہ بھی ممکن ہے کہ جادو الگ ہے اور ٹائفائڈ فطریتوں پر جو بیماری ہے ہر آدمی تقریباً اس سے گزر رہا ہوتا ہے تو وہ آپ دونوں چیزوں کے لئے قرآن مجید کو اپنا مقتدہ اور رہنما بنا دیں قرآن مجید سے آپ مدد حاصل کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو جادو کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بتایا ہے آپ علیہ السلام نے معاوذتین ارشاد فرمائے قل آود برب الفلق قل آود برب الناس یہ جو قرآن مجید کی آخری دو صورتیں ہیں ان صورتوں کو جو ہے آپ پڑھیں اسے یاد کریں حفظ کریں اسے روزانہ پڑھا کریں بالخصوص جب آپ سونے لگیں تو اس وقت جو ہے یہ دو صورتیں ہیں اور صورت الاخلاص یعنی قل ہو اللہ احد یہ تین صورتیں ہیں آخری جو تین صورتیں ہیں جو قل سے شمار ہوتی ہے پہچانی جاتی ہے ان صورتوں کو آپ پڑھ گئیں اپنے ہاتھوں پہ دم کریں چھپ کریں اور اس کے بعد پورے جسم پہ جہاں جہاں آپ کا ہاتھ پہنچتا ہے اسے اپنے ہاتھوں کو ملیں سیدن عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے ان کی روایت میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معمول تھا کہ یہ صورتیں پڑھتے تھے اپنے ہاتھ پہ دم کرتے پھر اپنے جسم پہ جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا تھا اسے پہرتے تھے ان صورتوں کو یا آیت الکرسی کو آپ پڑھیں آیت الکرسی سونے سے پہلے پڑھیں آیت الکرسی آپ پڑھ کے اپنے گھر کے چاروں کونوں میں پھون بھی سکتے ہیں دم کر سکتے ہیں آیت الکرسی اور یہ جو معافتین ہیں ان صورتوں کو آپ پڑھیں پانی پہ دم کریں پانی پیئے خود پیئے گھر والوں کو پلائیں انشاءاللہ جادو کے اثرات ختم ہو جائیں گے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کے بارے میں اور جادوگر کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے جادوگر کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے لیکن یہ جادوگر کو قتل کرنا یہ میرا آپ کا کام نہیں ہے معاشرے کے عام لوگوں کا کام نہیں ہے بلکہ یہ حکومت وقت کا کام ہے اور اسلامی حکومت میں تو یہ ایک ایسی سزا ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے کہ جادوگر اگر جادو کے معاملے پکڑا جائے گا اور اس کے اوپر ثابت ہو جائے گا اور گواہ اور ثبوت موجود ہوں گے تو اس کے قتل کی سزا دی جائے گی لہذا یہ کام ہے تو حکومت کا لیکن اپنے طور پر آپ ان چیزوں کو اختیار کریں اور اگر کوئی ایسا ماہر آدمی ہو جو کہ مخلص بھی ہو نیک بھی ہو اور کوئی اس قسم کا آدمی نہ ہو جو کہ ہمارے معاشرے میں عام ہے تو اس سے بھی آپ مدد لے سکتے ہیں کسی اچھے آدمی سے مدد لیں اور اس معاملے کو آپ حل کریں لیکن جادو کے والے سے یہ بات یاد رکھی ہے کہ اس کے سب سے بہترین چیز قرآن مجید ہی ہے قرآن مجید کی تلاوت کو بڑھا دیجئے قرآن مجید کی تلاوت آپ جتنا بڑھائیں گے اتنے جادو کے اثرات کمزور ہوتے جائیں گے قرآن مجید کو آپ حفظ کریں پڑھیں پانی پہ دم کریں اس کو پیئیں اور قرآن مجید کو آپ ہر وقت تلاوت کرتے رہیں تو انشاءاللہ جادو کے اثرات ختم ہو جائیں گے اور بخار بھی انشاءاللہ اس سے ختم ہوتا ہے بخار کی جو ظاہری دوائی ہے ڈاکٹر کے پاس جائیں حکیم کے پاس جائیں وہ دوائی بھی حاصل کریں اور یہ جو اللہ رب العالمین نے اپنا کلام ہمیں عطا فرمایا ہے اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے آپ اس کو بھی اختیار کر سکتے ہیں آج کے پروگرام میں یہ دو سوالات ہیں جو آپ کے سامنے پیش کر دیئے گئے ہیں دیکھتے رہیے گا آج کے انعالم مضبع اللہ صابر کے ساتھ اللہ 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 اللہ